پھر یہ جو انکوائری کمیٹی کے مطابق ان کمپنیز کے جو سرمایہ کار ہیں انہوں نے شراکتداروں کو بھی بائیس گناہ منافع ادا کیا ہے کیا موجودہ حکومت اس نے بڑے کیا کہنا چاہیے اتنا بڑا انہوں نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس کو انجام تک ایک کنکلوزب انجام تک لے جا سکیں گی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت آئی تھی تو انہوں نے ان آئی پی پی کو چیلنج بھی کیا تھا اور انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ کم ہو جائیں اس کے بات آئی پی پیز ورلڈ بینک پہ اور انٹرنیشنل کورٹ پہ چلی گئیں سوورن گارنٹیز مانگی اور پاکستان کو شاید اگر مجھے صحیح یاد آتا ہے تو کوئی فائن شائن بھی ہوا تھا جس کے بعد پاکستان کی کسی حکومت نے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا بات یہ ہے جی کہ یہ ایک ٹائم آ گیا تھا جہاں اب ڈیمانڈ آف الیکٹرسٹی is very low and supply is there تو یہ اب بہت ضروری ہے کہ یہ آپ نے جو ایک بات اور بھی کی ہوئی ہے ابھی کہ اس کے اندر جو ملوث کئی سارے لوگ ہیں جو تقریباً ہر حکومت اس حکومت سمیت میں اس کے ساتھ رہے ہیں اور منسٹرز ہیں تو جب گھر کے لوگ بھی اس کے اندر ہوں گے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی یہ اتنا تو شاید ہو جائے کہ ریڈ شیڈیول ہو جائے یا معاہدے نئے ہو جائیں جس سے شاید اس کے پاور ٹیریس نیچے آئیں مگر کسی کو سزا ملے گی وہ میں نہیں سمجھتا کیونکہ مجھے تو ابھی تک نظر آیا کہ تقریباً گورنمنٹ کے ساتھ اگر کوئی لوگ ہیں تو ان کو ابھی تک سزا نہیں ملی بڑی بڑی کمپنی ہیں یہ تو یہ بڑی ڈیبیٹ رہی گی بڑی 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 ب موسیقی